وہاں نقل کیا ہے انہوں نے بھی وہ تنگ گھاٹی کا تصور دیا ہے وہ اپنے تمثیل کے پیرائے میں فرماتے ہیں اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس میں داخل ہونے والے کم ہیں اس لیے کہ وہی تمہیں فراخی کی طرف لے جائے گا شروع میں تنگی ہے بوٹل نیک ہے آوان و انصار نہیں ہے تمہارے جان پہچان والے نہیں ہوں گے کوئی آوان و انصار نہیں ہوں گے لیکن چلو راستہ یہی ہے آخری فراخی اسی میں آئے گی اور اس دروازے میں داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے جس پر چلنے والے بھی بہت ہیں اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ بالآخر وہ تنگی کو لے جائے گا وہ فراخ راستہ جو آئندہ جا کر فراخ ہو جائے گا شروع میں گھاٹی ہے سخت گھاٹی مشکل گھاٹی چڑھائی چڑھنا مشکل اس گھاٹی میں سے گزرنا مشکل وہ کیا ہے انفاق اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا غریبوں یتیموں مسکینوں ان کے لئے صرف کرنا غلاموں کو مقروضوں کو ان کے قرض سے نجات دلانا اپنا مال خرچ کرنا فکرقبت او اطعام فی یوم انزی مسغبت یتیمن زا مقربت او مسکین انزا بطربہ اور اس میں نوٹ کر لیجئے تیسری سورت جو اب آئے گی اگلے ہفتے کا جو دوسرا سبق ہے سورت اللیل میں بھی مقام صدیقیت تک پہنچانے والی جو راہ ہے اس کی شرط اول کیا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَانُ وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ پہلا قدم اعتا عطا جود سخاوت اور جو شقاوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ مُخْل مال کی محبت یہ ہے جو شقاوت کے درجے تک پہنچا دے گی اور اگر سخاوت ہے اور اپنا مال غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کی استعداد ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ ہے جو مقام صدیقیت تک پہنچا دے گی فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَهُ وَمَا عَذْرَاكَمَ الْعَقَبَهُ فَكْرَقَبَهُ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَهُ يَتِیمًا ذَا مَقْرَبَهُ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَهُ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةَ بہت اہم مقام ہے یہ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہاں لفظ سمہ کیوں آیا جدید دور کے مفسرین میں سے اکثر نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی سمہ کیوں اس رفع جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن سمہ تراخی یعنی کسی شئے کے بعد کوئی شئے ہونا سمہ کانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةَ اس گھاٹی میں سے نکل آؤ پھر شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو وسیعت کی سبر کی اور باہم ایک دوسرے کو وسیعت کی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی مرحمت کی یہ سمہ اس اعتبار سے سورہ حدید کے اس مقام کے ساتھ تقابل کیجئے پہلے ہے انفاق اِدَ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا پھر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُلَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَشْوَهَدَاءُ اِنْدَ رَبِّهِم یہاں اس ربط کو واضح کیا سمہ اگر کسی شخص میں بخل ہے مال کی محبت ہے تو ایمان بھی لے آئے گا تو عبداللہ ابن عبی بنے گا وہ ایمان کی کھیتی پارابن نہیں ہوگی ایمان لے آئے گا لیکن زمین جو ہے اس کے اندر شور ہے شوریلی زمین ہے اس میں بہترین آپ نے بیج ڈال دیا بیج بھی جائے ہو جائے گا دنیا کی محبت اور مال کی محبت اگر آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے تو ایمان بھی لے آئیں گے تو وہ نفاق والا ایمان ہوگا ہاں یہ گندگی دل سے نکل گئی ہے تو ایمان لائیں گے اب ایمان کا جو تخم ہے وہ باراور ہوگا اس میں پھل لگیں گے پھول لگیں گے وہ فصل جو ہے پورے طور پر لے لہائے گی سمہ اس گھاٹی کو امور کر کے آؤ اس گندگی کو نکال کر آؤ اس موٹل نیکس سے گزر کر آؤ تب ہے سمہ کانا من اللذین آمنوا وَتَوَاسُوا بِسَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَبَةِ پھر ہوا وہ ان لوگوں میں سے اب یہاں پر نوٹ کیجئے میں نے کل ارز کیا تھا کہ سورة الفجر میں تو جو عرب کا وہ ماحول تھا اس وقت کا صرف اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے اس میں راستہ بتایا گیا ہے اس تاریخی کے ماحول میں جن میں یہ صلاحیت موجود تھی چاہے وہ ملمے کے لیے کر رہے تھے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب وہ ایمان باراور ہوا لیکن ایمان لانا صرف انفرادی طور پر معاشرے کو نہیں بدلے گا ایک اجتماعیت ایک جماعت ایک اجتماعیت کا جزب بن جانا ایک اکیلہ دو گیارہ اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ کہ پھر وہ ان میں شامل ہوا جمعیت جب تک نہیں ہوگی جماعت جب تک نہیں ہوگی اجتماعی جد و جہد جب تک نہیں ہوگی معاشرہ نہیں بدل سکتا اکیلہ چنہ جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا اپنی اصلاح کرو اپنا بریک کھولو اپنے دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو پھر سامل ہو جاؤ ان میں جو ایمان لائے ہیں اور جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یا تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کا فریضہ تر انجام دے رہے ہیں اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی اس سے حالات کے اندر انقلاب آئے گا اس سے ماحول تبدیل ہو جائے گا یہ پورا راستہ ہے کہ جو اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا اگر واحد کا سیغہ آتا تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا نہ ہوتا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورة العصر کی تیسری آیت کے مشابہ ہے یہ تواصو کی تقرار قرآن میں ایک ہی دوسرا مقام ہے اسی طریقے سے یہاں پر تقرار آئی ہے اب میں اس میں ظاہر بات ہے کہ سورة العصر پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے اور الحمدللہ مجھے اتمنان ہے کہ وہ تمام بنیادی حقائق کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے سمو لیا ہے لہذا میں اس کی تشریف میں نہیں جاؤں گا تقابل البتہ کر لیجئے سورة العصر کا اور اس کا ترتیب مختلف ہے یہاں وہاں پہلے ایمان پھر عملِ صالح پھر تواسب الحق پھر تواسب السب چار افعال لیکن چار میں ترتیب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَبْتِ یہاں ترتیب کیا ہے عملِ سالِ مقدم کر دیا گیا عملِ سالِ کیا ہے فَقُّ رَقَبَتٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَتٍ يَتِیمًا زَا مَقْرَبَتٍ اَوْ مِسْكِينًا زَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہاں عملِ سالِ متقدم ہے ایمان پر اسی طریقے سے وہاں سبر سبر کی وسیعت بعد میں ہے اور حق کی وسیعت پہلے ہے یہاں پر اس کو بھی ملع اُلٹ دیا وَتَوَاسُوا بِالصَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ مرحبہ کیا ہے حق اس لیے کہ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ یہ جو خرچ کرنا ہے غریبوں پر یتیموں پر مشکینوں پر یہ ان کا حق ہے اگر تمہارے پاس زائد ہے ضرورت سے زائد ہے بچت ہو گئی ہے تمہارے پاس جو ہے گندم موجود ہے اور کوئی غریب پڑوسی ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کا حق ہے تمہارے اشمال میں تو تواسیب الحق کی یہ شکل تواسیب المرحمہ کی صورت میں یہاں آئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ترتیب جیسے عمل سالے کو متقدم کر دیا گیا ایمان پر ایسے ہی تواسیب سبر کو متقدم کر دیا گیا ہے تواسیب المرحمہ پر آقی مضمون وہی ہے جو صورت العصر کا ہے راستہ تو ایک ہی ہے سلوک ایک ہی ہے لیکن یہ کہ ترتیب بدل گئی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہاں عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُقَدَّم فَكُّ رَقَبَتٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَتٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَتٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَا سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَرُ وہاں تواسیب الحق پہلے تواسیب السبر بعد میں یہاں تواسیب السبر پہلے تواسیب المرحمہ بعد میں اور تواسیب السبر پہلے اس اعتبار سے زیادہ مناسب نظر آرہا ہے یہاں اپنے اندر سبر ہوگا تو مال خرچ کر سکیں گے دوسروں کے لئے اپنی انسان اپنی تمناوں کو کم کرے گا اپنی آرزوں کو اپنی خواہشات کو جیسے کہ وہ حالی کا بڑا پیارا شیر ہے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلِ تمنا کاٹ کر نخلِ تمنا کاٹیں گے تو پیری کے لئے بڑھاپے کے لئے عصا بنے گا آپ اپنی ضروریات اپنے تائیش کو کم کریں گے تو مال خرچ کر سکیں گے آپ غربہ کے لئے مساکین کے لئے ان کی بھلائی کے لئے ان کی بہبود کے لئے تو گویا کہ تواصی بھی صبر ایک اعتبار سے متقدم بن گیا تواصی بھی المرحمہ پر بہرحال یہ ہے راستہ پہلے تو انفرادی راستہ اور پھر اجتماعی راستہ برے سے برے ماحول میں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس پس منظر میں بھی خیر کا ایک راستہ ہے جو بھی اس کے لئے تیار ہوں پہلے اپنے اندر سے حب مال کو نکالیں خرچ کریں لگائیں صرف کریں انفاق کریں صدقہ دیں اللہ کرام میں لگائیں اور پھر ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں پہلے سے مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن اب شعوری طور پر ایمان کا پودا دوبارہ لگائیں تاکہ یہ پوری طریقے سے باراور ہو اس میں پھل لگیں اور اس میں پھول آئیں یہ کیفیت ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور پھر یہ اجتماعیت کی شکل یہ انفرادیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے بنو اس جماعت کی شکل اختیار کرو شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَبَةِ بس اب یہ صورت ختم ہو رہی ہے اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْمَإِمَنَةِ یہ لوگ ہیں داہنے والے یا برکت والے یومن کہتے ہیں برکت کو اور یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو میمنا کے لحظ میں دونوں چیزیں مراد ہیں داہنے والے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے میدانِ حشر میں عرشِ خداوندی کے داہنی طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا نمبر دو ان کے داہنے ہاتھوں میں آمال نامہ دیا جائے گا پھر یہی بابرکت ہے یومن بھی انہی کے پاس داہنے ہاتھ میں نامہ عمال بھی ان کے پاس اولائکہ صحاب المیمنہ یہ ہیں بابرکت لوگ یہ ہیں جن میں یومن ہے سعادت ہے خیر ہے بھلائی ہے ان کا خیر معاشرے میں متعددی ہوتا ہے بھلائی سے معاشرہ بھلا بنتا ہے اولائکہ صحاب المیمنہ پھر یہی ہوں گے کہ قیامت میں میدانِ حشر میں ان کے داہنے ہاتھ میں عمال نامہ ہوگا پروردگار اپنے عرش کے داہنی طرف ان کو جگہ دے گا والذین کفروا بے آیاتنا آپ دیکھئے تقابل کر لیجئے سورہ فجر کا اکثر و بیشتر حصہ کفار کے ذکر پر مشتمل تھا اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس سلوک پر مشتمل ہے جس کا انجام وہ ہوگا جو سورہ فجر کے آخر میں آیا یا ایتوہ النفس المطمئن نترجعی لا رب کے راضیت مرضی فتخلی فی عبادی فتخلی جنت یہاں اس دوسرا جو انجام تھا جو زیادہ تفصیل سے سورہ الفجر میں آ چکا ہے اس کو صرف دو آیات میں بیان کر دیا والذین کفروا بے آیاتنا ہم اصحاب المشحمہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا جو اڑ گئے کفر پر وہ لوگ ہیں نحوست والے یا بائیں والے شعوم کہتے ہیں نحوست وہ یمن ہے برکت اور شعوم ہے نحوست یہ منحوست نحوست والے لوگ اور یہی ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اصحاب الشمال اصحاب المشعمہ یہ سورہ واقعہ میں بھی آ چکا ہے اصحاب المیمنہ وما اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ ما اصحاب المشعمہ وصابقون اصابقون اولائک المقربون تو وہی ہے اصحاب المیمنہ ہے وہ اور یہ ہے اصحاب المشعمہ اس کو شعوم سے لیں گے تو نحوست والے اور یا بائیں والے اصحاب الشمال علیہم نار موسدہ ان پر آگ ہوگی موند دی گئی یہ اصل میں اوسادہ یوسدوں بھی آتا ہے اور وسادہ بھی آتا ہے دروازہ بند کر دینا یہاں پر آگ کو بند کر دینے کا مفہوم کیا ہے جیسے تنور ہے آگ بھڑک رہی ہے اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی پرات بھی رکھ دی ہے تو ساری گرمی اندر ہی اندر ہوگی اندر ہی اندر حرارت بڑھتی چلی جائے گی ورنہ یہ ہے کہ بہت سی حرارت باہر ڈسیپیٹ ہو جائے گی تو یہ اس آگ کی شدت کا اندازہ ہے آگ جو ہوگی ان پر بند کر دی جائے گی وہ فرنس جو ہے اس کے دروازے بند ہوگے ساری اس کی شدت اور حرارت اور سوزش اندر ہی اندر بڑھتی چلی جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس انجامِ بچ سے بچائے اور اس راشتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی کہ اس سورہ مبارکہ میں نشاندہی کی گئی ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزدک الحکیم موسیقی 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 موسیقی